میں اب بات کریں گے ایک اور بڑی خبر کی جا رہی ہے بھپال سے جہاں پر میڈیکل کے سینئر ڈاکٹرز نے استیفہ دے دیا ہے 3300 ڈاکٹرز نے استیفہ دیا ہے دین کو اپنا استیفہ سوپا ہے تیرہ میڈیکل کالیش میں یہ ڈاکٹر پدست ہیں نو جنوری کو سرکاری نوکری چھوڑ دیں گے مانگے پوری نہیں ہونے سے میڈیکل ٹیچرز ناراض ہیں سرکار کے ساتھ تین بار ان کی بات کیت بے نتیجہ ثابت ہوئی ہے تو پردیش کے 3300 سینئر ڈاکٹرز نے استیفہ سوپا ہے دین کو اپنا استیفہ سوپ دیا ہے تیرہ میڈیکل کالیش میں یہ ڈاکٹر پدست ہیں نو جنوری کو یہ سرکاری نوکری چھوڑ دیں گے مانگے پوری نہیں ہونے سے میڈیکل ٹیچرز ناراض چل رہے ہیں سرکار کے ساتھ تین بار ان کی بات چیت بے نتیجہ ثابت ہوئی ہے پردیش کے 3300 سینئر ڈاکٹرز نے دین کو اپنا استیفہ سوپ دیا ہے تیرہ میڈیکل کالیش میں یہ ڈاکٹر پدست ہیں نو جنوری کو یہ سرکاری نوکری چھوڑ دیں گے دراصل میڈیکل ٹیچرز کی کچھ مانگے ہیں جو پوری نہیں ہو پا رہی ہیں اور اسی کو لے کر ان میں ناراضگی دیکھی جا رہی ہے اس کو لے کر سرکار سے بات چیت بھی کی جا چکی ہے تین بار سرکار کے ساتھ بات چیت کی گئی لیکن یہ بیٹھک بے نتیجہ ثابت ہوئی اور اس کے بعد اب یہ فیصلہ لیا گیا کہ پردیش کے 3300 سینئر ڈاکٹرز نے ایک ساتھ دین کو استیفہ سوپ دیا ہے تیرہ میڈیکل کالیج میں یہ ڈاکٹر پدست ہیں نو جنوری کو یہ سرکاری نوکری چھوڑ دیں گے تو مانگے پوری نہیں ہونے سے ناراض میڈیکل ٹیچرز نے دین کو اپنا استیفہ سوپ دیا ہے سرکار کے ساتھ تین بار اپنی مانگوں کو لے کر بیٹھک کر چکے ہیں لیکن ان کی یہ بات چیت بے نتیجہ ثابت ہوئی تو بھپال سے اس وقت کی پڑی خبر پردیش کے 3300 سینئر ڈاکٹرز نے دین کو ایک ساتھ استیفہ سوپ دیا ہے تیرہ میڈیکل کالیج میں یہ ڈاکٹر پدست ہیں نو جنوری کو یہ سرکاری نوکری چھوڑ دیں گے میڈیکل ٹیچرز مانگے پوری نہیں ہونے سے ناراض چل رہے ہیں سرکار کے ساتھ تین بار اپنی مانگوں کو لے کر بات چیت بھی کر چکے ہیں لیکن ان کی یہ بیٹھک بے نتیجہ ثابت ہوئی موسیقی موسیقی